اسلام علیکم ایبریوان میں ہوں میاں صدلی اور آپ دیکھ رہے ہیں میاں سپیکس آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھنے والے ہیں کیسے ہم لوگ اپنی انڈریڈ اپلیکیشن کے اندر اینیمیشن کو سیٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو آج تک لگتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی گرافیل بیزائنگ کی ضرورت ہے یا پھر آپ کو گرافیل بیزائنگ کا کورس کرنا پڑے گا تو یہ بالکل غلط ہے آج کے زمانے کے اندر اپنی اپلیکیشن کے انڈریڈ اینیمیشن کو سیٹ کرنا بہت آسان ہے یہ صرف دو منٹ کا کام ہوتا ہے جو آپ کو کوئی بھی نہیں مناتا ہے تو آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر ہم لوگ دیکھنے والے ہیں کہ کیسے ہم لوگ ایک ایک ایسی شکن فرم بنائیں گے کیسے ہم لوگ اپلیکیشن کو سیٹ کریں گے اور کیسے ہم لوگ اس کے اوپر اینیمیشن کو سیٹ کریں گے تو اینیمیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے جو انسی ویب سیٹ آپ کے پاس آویلیبل ہے وہ ہے لوٹی فائلز ڈوٹ کم تو آپ نے اپنے براوزر کے اندر لوٹی فائلز ڈوٹ کم اوپن کرنا ہے تو یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کا ٹوپ ایک سرچ پر نظر آری ہوگی جہاں پر آپ ہنڈرز اور تھاؤزنڈ آف اینیمیشن سرچ کر سکتے ہیں کسی بھی کیٹیگری کے ریلیٹڈ تو آپ کچھ بھی لکھیں گے اس کے ریلیٹڈ آنیمیشنز آ جائیں گے اور وہاں پر اپنے اپنے اپلیکشن کے در daar یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں سرچ کرتاہ ہوں منی سپاچھا کہ مائیم کسی مائیسی کی اوپن ہو جائیں گی جس کیں مہترانًا ڈاونلوڈ کرauptاہم یہاں پر میں سرچ کرتا ہوں ڈاکٹر تو یہاں پر دیکھیں گے دکھن میں اپنے اپلیکشن کے در ایوز کر سکتاہ discharged فی اف کاس تو ان کو یوز کرنا بہت آسان ہے سمپلی کو ڈاؤنلوڈ کرنا اور اپنے پوڈیٹ کے اندر پوٹ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک سٹپ کرنا ہے وہ ہے کہ اس کی لٹی کلیبری کو اپنے پوڈیٹ کے اندر انٹیگریٹ کرنا ہے تو اس کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے آپ کو اس لنک کو اپن کرنا ہے یہ میں اپنے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور ویڈیو کے اوپر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو اس کو اپن کرنے کے اپنے پوڈیٹ کا گریڈل اوپن کرتا ہوں یہ مڈیول ایپ پھلا تو یہاں پر میں اس کو پٹ کر دیتا ہوں اب یہاں پر ایک ایرر آ رہا ہے لوٹی کا ورڈیو پروائٹ کرنا ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں جو بھی لیٹسٹ ورڈیو جب بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہاں پر تو میں 3.4.1 جو ہے فلال اس کا ایک ورڈیو ہے تو میں اس کو یہاں پر لکھ دیتا ہوں 3.4.1 اور اس کو آپ نے کر دینا ہے سنک تو سنک کرنے کے بعد جو ہے یہ کچھ فائلز ڈاؤنلوڈ کرے گا اور آپ کا پروجیکٹ ریڈی ہو جائے گا تو نیکس ٹیپ یہ ہے کہ ہم لوگ نے اپنے جو ایکز ایمل ہے اس کے اندر جو ہے لوٹی کی اینیمیشن کو پٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ اس کی جو دوکمینٹیشن اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو آپ یہاں سے دوکمینٹیشن پر کلک کر کے اس کو اوپن کر سکتے ہیں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں آویلیبل ہوگا تو اوپن کرنے کے بعد جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوٹی انڈرویڈ کے لیے آویلیبل ہے آئیس کے لیے ہے ویب کے لیے ہے ریکنٹیپ کے لیے اور وینڈوز کے لیے تو یہاں پہ ہم لوگ کیونکہ انڈرویڈ اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں تو میں انڈرویڈ پہ کلک کر دیتا ہوں تو انڈرویڈ پہ کلک کرنے کے بعد جب آپ سکول ڈاؤن کریں گے تو میرے سامنے یہ ایک زیمل کا کوڈ آ گیا تو میں سمپلی اس کو کوپی کر لیتا ہوں اور اپنے پرڈرک کے اندر پیسٹ کر لیتا ہوں تو میں نے اس کو کوپی کیا اور جس بھی اکٹیوٹی میں مجھے جانا ہے لگانا ہے تو میں اس کا جو ہے کوڈ بھی اوپن کر لیتا ہوں تو ہم پر پیسٹ کر لیتا ہوں اس میں جتنا بھی ایکسٹرائیلیونٹ کوڈ ہے اے ریلیونٹ کوڈ ہے میں اس کو دلیٹ کر دیتا ہوں جیسے کہ مجھے یہ بھی نہیں چاہیے اور جو کمنٹس ہیں مجھے وہ بھی نہیں چاہیے تو میں سمپلی کو ریموو کر لیتا ہوں تو اس کے بعد یہاں پہ ایک ایرر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ رو کے فولڈر میں ہمارے پاس وہ یہ والی فائل آویلبل نہیں ہے تو آپ کو جون سی بھی انیمیشن جون سی بھی لوٹی کی انیمیشن جو ہے وہ اپنے پرڈریکٹ میں اندر جائے انٹیگریٹ کرنی ہے تو سمپلی آپ اس کو دولیٹ کرنا ہے اور رو کے فولڈر کے اندر پیسٹ کر لینے تو سب سے پہلے ہم لوگ کو ایک create کرنا ہے رو کا فولڈر تو میں یہاں پہ اپنے resources کے فولڈر پر ریکٹ ہلک کرتا ہوں اور ایک resources directory انا لیتا ہوں یہاں پہ میں یہ resource tab کو select کرتا ہوں تو یہاں پہ select کر دیتا ہوں select کر لیتا ہوں raw کا فولڈر اور ok کر دیتا ہوں ok کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک رو کا فولڈر کریئٹ ہو گئے تو مجھے جون سی بھی اینیمیشن جو اپنے پریجیٹ کنتر لگانی ہے سمپلی وہ میں کوپی کر کے اس کے اندر پیسٹ کرتا ہوں گا تو میں یہاں پر آتا ہوں جو لوتی فائلز دوٹکوم ہے اور مجھے جون سی بھی اینیمیشن لگانی ہے میں اس کو سیلیڈ کرتا ہوں اور اس کو اس رو کے فولڈر میں پیسٹ کردیتا ہوں تو مجھے یہ والی اینیمیشن لگانی ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا تو سمپلی اس ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کر کے آپ کو یہ جیسن ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو بس یہ جیسن کی فائل آ جائے گی اس کو سمپلی اپنے کوپی کرنا ہے اور اپنے اس رو کے فولڈر میں پیسٹ کر دینا ہے تو آپ کو پتہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ رسورس کے فولڈر کے اندر ہم لوگ کچھ بھی رکھیں گے تو ہم لوگ کے اس کے اندر جو کچھ نیمنگ کنونشنز ہیں جیسے کہ اس کے اندر سپیشل کریکٹرز نہیں آ سکتے اس کے سٹارٹ جو نمبرز نہیں ہو سکتے اور وہ کپیٹل کریکٹرز نہیں ہو سکتے یہ سب کچھ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے تو یہاں پر میں اس کا نیم چینج کر کے رکھ دیتا ہوں ایرو پلین تو یہاں پر یہ میں پاس ایک فائل آگیا سمپلی یہاں پر مجھے ہیلو برٹ کی لگا میں اپنی انیمیشن کا نام لکھ دیتا ہوں اور اس کی ہائیٹ اور بیٹ دیتا ہوں لیٹس کے مجھے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں ٹو فیفٹی ڈی پی اینڈ ٹو فیفٹی ڈی پی اس کو ہم لوگ رن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا آؤٹ پوٹ دیتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کیسے ہی دو سے تین سٹیپس کے ساتھ ہی ہماری انیمیشن جو ہے ہماری پرڈرٹ کے اندر آگئی ہے اور یہ وٹ بھی کر رہی ہے تو اس انیمیشن کا ہم لوگ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اس کے سپیڈ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اس کا ہم ریورس بھی کر سکتے ہیں سٹارٹ اور سٹوپ آن کلک بٹن پر کٹ سکتے ہیں تو یہ کیسے کرتے ہیں یہ بھی ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں تو میں نے ویری کرکلی جو ہے ایک ریجسٹریشن وام بیلڈ کر لیا جس کے اندر جو ہے یوزر کا نیم ہوگا ایمیل ایڈریس ہوگا پاسروڈ ہوگا اور اس کی کچھ بائے ہوگی اور وہ create new account پر جیسے ہی کلک کرے گا تو ہمارا یہ جو loading view ہے یہ visible ہو جائے گا اس loading view کے اوپر کیا ہوگا کہ اوپر ایک animation ہوگی جو بھی ہم لوگ نے ایرو پلین والی download کی ہوئی تھی اور نیچے اس کا status ہوگا اور کچھ seconds کے بعد یہ animation success animation میں change ہو جائے گی اور status بھی change ہو جائے گا تو اس کو کیسے کرنے ہم لوگ دیکھتے ہیں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم لوگ نے جو success کی animation کو download کرنا ہے تو ایرو پلین والی animation تو ہم لوگ already download کر چکے ہوئے تھے تو ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور لکھتے ہیں success سیکسس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو کافی سری جو success کے related animation آ جائیں گی آپ کو جونسی بھی اچھی لگے آپ اس کو download کر سکتے ہیں تو مجھے یہ والی animation اچھی لگ دی ہے تو میں اس کو download کر لیتا ہوں download کے button پہ کلک کرنے کے بعد اسی طرح ایک جیسن کی فائل ہم لوگوں کو مل جائے گی اور میں اس کو copy کر لیتا ہوں اور اس کو raw کے folder میں paste کر دیتا ہوں success کے names ہے تو success والی جو animation ہے اس کو raw کے اندر رکھنے کے بعد ہم لوگ main activity کے code پہ آ جاتے ہیں تو میں نے بالکل basic سا کام جائے اس کی main activity کے اندر کر دیا ہوئے جیسے کہ بالکل یہ basic کام ہے جو ہماری fields ہیں ان کو declare کر دیا یہاں پہ جو ہماری views ہیں ان کو find view by ڈی میں یہاں پہ کر دیا ہوئے تو یہ آپ easily کر سکتے ہیں یہاں پہ send کے button پہ جیسے ہی click ہوگا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ loading view جو ہے وہ ہمارا visible ہو جائے animation view جو ہے اس کی animation play ہو جائے اور status کو میں set کرنا چاہا رہا ہوں creating new account اور اس کو ہم لوگ run کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم لوگ run کریں گے تو create new account click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ animation آ گئی ہے فیلحال form کے پر کوئی validation نہیں لگی ہوئی یہ ہم لوگ video کے اندپک کریں گے تو اب آپ کے سامنے یہ ایک animation آ گئی ہے تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ seconds کے بعد یہاں پہ success کی animation آ جائے اور status بھی change ہو جائے نورملی تو یہ ہوتا ہے کہ server سے response آتا ہے کہ user create ہو رہا ہے یا نہیں ہوا تو because ہم لوگ ابھی اس کو very quickly animations کو دیکھ رہے ہیں تو ہم لوگ اس کو automate کر لیتے ہیں تو automate کرنے کے لیے میں ایک handler بنا لیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ handler جو ہے ہم لوگ سے flash screen بنانے کے لیے بھی use کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ یہ کام بھی کر سکتے ہیں تو handler کے ساتھ میں ایک post layer runnable بنا لیتا ہوں اور اس جگہ بھی آپ کو یاد ہوگے ہم لوگ seconds دیتے ہیں کہ کتنی دیر کے لیے ہم لوگوں نے اس task کو stop کرنا ہے تو یہاں پہ میں دے جاتا ہوں three seconds کے لیے تو three seconds کے بعد automatically جو ہماری یہ run کا block ہے یہ run ہو جائے یہ بھلا block جو ہے تو یہاں پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری animation view ہے اس کے اوپر جو animation set کرنی ہے وہ کونسی کرنی ہے r.ra.successfully animation view کو آپ لوگ نے play کرنا ہے اور status جو ہے change کر دینا آپ لوگ نے user created successfully ہم لوگ اس کو run کرتے ہیں تو جیسے اس create new account کے button پہ click ہوا تو یہ three seconds کا wait کرے گا تو یہ change ہوں گیا status تو اب ہم لوگ یہ چاہتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار یہ animation repeat ہوئی ہے لیکن میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ صرف ایک ہی دفعہ یہ animation آئے اور بار بار repeat نہیں ہو تو آپ لوگ نے simply کیا کرنا ہے کہ animation view dot set repeat count اور اس کو ہم لوگ نے zero کر دینا تو جتنی دفعہ آپ animation کو repeat کرنا چاہ رہے ہیں simply ہم لوگ یہ وہ ہم یہاں پر یہ set کر دیں گے اور اب ہم لوگ اس کو جب create new account پہ click کریں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ animation صرف ایک نفع آئے گی تو یہ ایک نفع آئے گی اور یہاں پہ stop ہو جائے گی تو اس طرح ہم لوگ اپنی animations کو use کر سکتے ہیں لٹی کی animations کو اب اس کے colors بھی change کر سکتے ہیں اب لوٹی کی جو website ہے اس کو open کریں گے تو یہاں بھی اب نیچے دیکھیں edit layer colors آ رہا ہے تو آپ اس کو change بھی کر سکتے ہیں colors کو بھی change کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لوٹی کی animations کے ساتھ یہ بہت آسان ہے بہت easy ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اگر میں اس کا کوئی بھی color change کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کو میں update کرتا ہوں تو ابھی دیکھیں یہ colors change ہو گئے ہیں اور اس کو end پہ میں download بھی کر سکتا ہوں یہ update پہ click کر کے اور اس کی duration change کرنی ہے اس کا size change کرنا تھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لوٹی animations بہت آسان ہیں بہت easy ہیں اور free of post ہیں جو کہ آپ اپنی اپلیکشن کے free of post پوٹ کر سکتے ہیں تو نہیں تھی تو وہ بہت easy ہے ہم لوگ simply جیسے ہی send کے button پہ click ہوئے ہیں میں دیکھ لیتا ہوں کہ if name box load get text load length is equal to zero تو آپ نے کیا کرنا ہے name box dot اس کے پر آپ نے order set کر دینا ہے کہ name is required اور یہاں پہ آپ نے return کر دینا ہے simply ہم لوگ اس کو copy کر لیتے ہیں اور باقی سبھی جو چار بلوکس ہیں ان کے بھی same لگا دیتے ہیں کہ جو ہمارا email box ہے جو ہمارا password box ہے اور جو ہمارا کونسا box ہے message box تو ہم لوگ یہاں پہ ان کی validations جو ہے email is required password is required اور یہاں پہ message is required تو اگر آپ message بھی required نہیں رکھنا چاہے تو آپ اس کو simply remove کر سکتے ہیں تو اب ہم اپنے application کو run کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب میں create new account پہ click کروں گا تو اس نے مجھے کہا ہے کہ یہاں پہ پہلے آپ اس کو full name provide کریں تو یہاں پہ name is required ہے تو میں نے set کر دیا اس کے بعد پھر سے create new account پہ click کیا تو یہاں پہ email address پہ آرہ رہا ہے تو میں نے set کر دیا miaspeaks at gmail.com پھر سے click کیا تو یہاں پہ password required ہے تو میں password set کر جاتا ہوں تو کیوں کہ ہم لوگوں نے جو یہ ہمارا message box ہے اس کو ہم لوگوں نے required نہیں set کیا تو اس کے پر click کرنے کے بعد ہم سے complete required نہیں کرے گا اور ہمارا user create کرنے کے لیے چل پڑے گا تو یہ user created successfully کا message آ جائے گا تو اگر آپ کے اس کے بارے میں کوئی بھی question ہو کوئی problem آپ face کریں اس tutorial related تو آپ question کر سکتے ہیں comments میں جو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا سکتے ہیں اور اگر آپ کو اچھا لگ تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ